بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پر ملیریا کے بعد کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جہاں پر لیور انلارج ہو سپلین انلارج ہو پینکریاتک ڈیزیز ہو اس دوا کے بہت سے فائدے ہم اگلے آنے والے کنجھ منڈوں میں ڈسکس کریں گے جیسے ہم نے بات کی اپیلیپسی کی تو اپیلیپسی میں اس کیفیت میں اب جب ہم بھیان کریں تو اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خون کا دوران سر کی طرف اٹیک سے پہلے ہو گیا ہے واضح طور پر یہ الفاظ آپ کو سننے کو مل سکتے ہیں اس کے علاوہ دل کے گرد محسوس کرے گا پیشنٹ جیسے کوئی حالہ سا ہے اور اورہ اسے آپ انگلیش میں کہہ سکتے ہیں ایک حالہ سا محسوس کرے گا اس کے علاوہ مریض کو فلائنگ سنسیشن محسوس ہوگی جیسے اس کے پیر ہوا میں ہیں اور وہ اڑھا ہے یا تیر رہا ہے اس کے زمین پر پاؤن نہیں ہیں اس کے علاوہ یہ نوٹس کیا جا سکتا ہے کہ ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ اگر اپلیپسی ہو تو کلکیریا ارسینی کوسا ایک اہم دوا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس دوا کو ان خواتین میں بہت کامیابی سے استعمال کیا جا سکتا ہے جنہیں چھوٹی سی ایموشنل چینج جو ہے وہ پیلپیٹیشن میں مبتلا کر دے اور جو مینوپازل دوران سے گزر رہی ہوں اور جو موٹی ہوں جن میں خون کی کمی ہو اور ان کا مٹاپہ مینوپازل اور یہ سیمٹمز یکجہ ہو کر ایک پوری پکچر کلکیریا ارسینی کوسا کی بنا دیتے ہیں دوا کو ان لوگوں میں کامیابی سے استعمال کیا جا سکتا ہے جنہیں علامات الکول کے عادت کے بعد چھوڑنے کے ساتھ جو پیدا ہوئی ہوتی ہیں یعنی کمپلینز آف الکہولک آفسر ابسٹیننگ یعنی علامات وہ جو کہ الکول چھوڑنے کے بعد تکلیفیں ان میں پیدا ہو رہی ہوں ہم نے جہاں ذکر کیا کہ سپلین اور مزنٹرک گلینڈز جو ہیں وہ ان کے پرابلنز میں یہ دوا کامیابی سے استعمال ہوتی ہے وہیں پر یہ دوا خون کے جو ریڈ کارپسلز ہیں اگر لو ہوں تو ان میں بھی بہت کامیابی سے استعمال کی جاتی ہے اس دوا میں نیفرائیٹس کے سیمٹمز اس دوا میں کڈنی ریجن میں سنسٹیوٹی پائے جانا بھی پائے جاتا ہے کرونک ملیریا میں یہ دوا یوز ہوتی ہے اور کمپلیکیشنز کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہے کانسٹیوشن جیسے ہم ذکر کر چکے کہ یہ موٹے لوگوں کو سوٹ کرتی ہے یہ ان لوگوں کو سوٹ کرتی ہے جو الکوہل کے عادی ہوں اور الکوہل پینہ چھوڑ چکے ہوں اور کمپلیکیشنز میں اقتلا ہوں یہ ان خواتین کو سوٹ کرتی ہے جو کہ مینوپاز کے دور سے گزر رہی ہوں اور ان میں وزن بڑھنے کی کمپلیکنز آ رہی ہوں اس دوا کی علامات میں جو بگاڑ آتا ہے وہ اگزرشن سے آتا ہے کھانے پینے میں بدلاؤ سے آتا ہے اور تھنڈی ہوا سے آتا ہے یہ دوا اگر ہم دیکھیں تو اس میں تقلیفوں کا بڑھنا تھنڈی ہوا اور تھنڈے موسم کے ساتھ بہت بازے طور پر پایا جاتا ہے یعنی گھر سے باہر رہنا تقلیفوں میں مبتلا کرتا ہے اس کو ہم اس انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں یا بیان کر سکتے ہیں اس دوا میں ڈپریشن ہے انگر ہے انزائیٹی ہے یہ دوا جب ڈیمانڈ کرتا ہے پیشنٹ تو وہ ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ ڈیزائر کرتا ہے کہ وہ کمپنی میں رہے لوگوں میں رہے لیکن اسے کنفیویون آف مائنڈ بھی ہوتا ہے اسے ڈیلوزن بھی ہوتے ہیں اور اس کو سپیرٹس کے بارے میں بھی خوف جو ہے وہ پایا جاتا ہے یعنی اروا کے بارے میں بھی اسے خوف پایا جاتا ہے ہیپڈومن کا ذکر کریں تو یہ پینکریاتک ڈیزیز میں سپلینک ڈیزیز میں اور لیور ڈیزیز میں جہاں پر انلارجمنٹ پائی گئی ہو اور ملیریہ کے بعد کمپلیکیٹڈ کیسز ہوں تو وہاں یہ دوا پائیدے مند ہے یہ برننگ پینز کو آرام دیتی ہے اور اس دوا میں انگوائنگ گلینڈ جو ہیں وہ بھی سوالن ملیں گے اور جس کے ساتھ تیرنگ پین ان لگز جو ہے وہ بھی پایا جائے گا بیک کی بات کریں تو پین اور سٹیفنس ہوگی نیپ آف دن نیک گدی جسے کہتے ہیں نیپ آف دن نیک میں پین اور سٹیفنس پایا جائے گا بیک ایک شدید قسم کا ہوگا جو کہ تھرابنگ نیچر کا ہوگا اور جس کے ساتھ مریض کو بیڈ سے نکل کر حرکت میں آنا پڑے گا اسے بیڈ چھوڑنا پڑے گا تکلیف اس قسم کی شدید ہوگی فیمل سیمٹمز کی بات کریں تو یہاں پر کینسر آف یوترس میں یہ دوا فائدے مند ہے جہاں پر برننگ پینز پائے جائیں ایسا کینسر آف یوترس جس میں برننگ پینز ہو تو یہ دوا فائدے مند ہو سکتی ہے ہارٹ کی بات کریں تو اس دوا میں کنسٹکشن اور پین پائی جاتی ہے سفوکیٹنگ فیلنگ پائی جاتی ہے پیلپیٹیشن پائی جاتی ہے اور تھروبنگ نیچر کا پین جو کہ بیک سے ایکسٹینڈ کرتا ہے آرمز کی طرف آتا ہوا اور اس میں پیلپیٹیشن کا ذکر اپیلپٹک اٹیک سے پہلے بھی پایا جاتا ہے کیڈنی کی بات کریں تو جیسے ہم بیان کر چکے کہ یہ دوا البیومنیوریا نیفرویٹس دونوں کے لیے فائدے مند ہے ہم یہ بات پہلے بھی کہہ چکے کہ یہ کیڈنی ریجن میں سنسٹیوٹی ہو تو اس کے لیے بھی فائدے مند ہے اور یہاں پر ایک چیز اور ایڈ کرتے ہیں کہ کیڈنی ریجن میں اگر سنسٹیوٹو پریشر ہو تو بھی یہ دوا بہت فائدے مند ہے اس دوا کا مریض ہر گھنٹے بعد پشاپ کرتا ہے اسے ارج زیادہ ہوتی ہے پشاپ خارج کرنے کی تو یہ چیز بھی اس دوا کو تھوڑا مخصوص کرتی ہے لیکن ان شارٹ اگر ہم بات کریں تو اس دوا کا اگر موٹاپے کے پوائنٹ سے یوز کیا جائے تو یہ ان خواتین میں جو کہ منوپازل ڈیوریشن میں ہیں ان کے لیے بہت فائدے مند ہے یہ دوا ان موٹاپے کے افراد کے لیے بہت فائدے مند ہے جو الکوہولکس ہوں اور اپنی سادت کو چھوڑنے کے بعد کمپلیکیشنز میں مختلا ہوں اس دوا کو وہاں بہت کامیابی سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ چیز بچوں پر بھی آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں ملیریا کے کیسز کے بعد لیور انلارچ ہو سپلین انلارچ ہو یا پینکریائٹک ڈیز پائی جائے ایک اور چیز ریمائنڈ کرواتا چلوں وہ ہے اس کے پینز کا برننگ نیچر کا ہونا یہ برننگ پینز کو آرام دینے والی دوا ہے ہم نے کلکیریا ارسینیکوسا کو ایک ڈفرنٹ انداز سے پیش کیا امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں کمنٹس کریں ہم کمنٹس کے لیے اوپن ہیں اور ہمارا تعاون آپ کے ساتھ جاری رہے گا نولیج شیئرنگ کے حوالے سے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو السلام علیکم